خواتین و حضرات خوشبو سدبرگ اور خودکلامی کی شائرہ پروین شاکر صاحبہ نے اپنی شائری میں محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے انہوں نے اس پامال موضوع کو رفت بخشی ہے اور اس کی قدامت کو جدت میں بدل دیا ہے اردو عدب میں سچے نسائی محسوسات اور جذبوں کی شائری بہت کم ہے اور پروین صاحبہ نے اسی خلا کو پر کیا ہے امجد اسلام امجد نے ان کی شائری پر تفسرہ کتے ہوئے کہا پروین کی شائری میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دے گی ایک ایسی لڑکی کی آواز جو خوبصورت پھول چنہ بھی جانتی ہے اور انہیں گلدان میں سجانا بھی میں ذہمت کلام دے رہا ہوں محترمہ پروین شاکر کو پروین صاحبہ کے مجموعہ کلام خوشبو کا ایک تین مصروں کا ایک نظم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں سما توکو نویت ہو کے ہوائیں خوشبو کے گیت لے کر دری چائے گلد سے آ رہی ہیں محترمہ پروین شاکر جنابِ صدق کی اجازت سے ہم یہ شام تیئس مارس کے حوالے سے منا رہے ہیں تو پہلے کچھ اشار آت کی شام کی مناسبت بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاق سے ہے بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاق سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب بخت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاق سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب سے ہے کہ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاہ سے ہے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسو خاشاہ سے ہے کہ بز میں انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاہ سے بز میں انجم میں بز میں انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاہ سے ہے اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے یہ اجالہ تو کسی دیدے نمنا سبانہ اللہ اتنی روشن ہے تیری صبح کہ دل کہتا ہے یہ اجالہ تو کسی دیدے نمنا سے ہے آخری شعر ہے کہ ہاتھ تو کار دیئے کوزہ گروں کے ہم نے ہاتھ تو کار دیئے کوزہ گروں کے ہم نے موجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے ہاتھ تو کار دیئے کوزہ گروں کے ہم نے موجزے کی وہی امید مگر چاک سے ہے وقت سے کوئی شکایت ہے نافلاف سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب ایک تازہ غیر تیری خوشبو کا پتا کرتی ہے تیری خوشبو کا پتا کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے تیری خوشبو کا پتا کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے چون کر پھول کو آہستہ سے چون کر پھول کو آہستہ سے موجزہ باد سبا کرتی ہے موجزہ باد سبا کرتی ہے کہ عبر برسے تو عنایت اس کی شاہ تو صرف دعا کرتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے کہ ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساتھ رات جب شیر کہا کرتی ہے ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساتھ رات جب شیر کہا کرتی ہے کہ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے زندگی میری تھی لیکن اب تو زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی ہے دل کا احوال کہا کرتی ہے حالی صاحب کہ بے نیازے کفے دریا انگوشت بے نیازے کفے دریا انگوشت ریت پر نام لکھا کرتی ہے دیکھ تو آنکھے چہرہ میرا دیکھ تو آنکھے چہرہ میرا ایک نظر بھی تیری کیا کرتی ہے دیکھ تو آنکھے چہرہ میرا ایک نظر بھی تیری کیا کرتی ہے کہ شام پڑھتے ہی کسی شخص کی یاد شام پڑھتے ہی کسی شخص کی یاد کوچھے جامیں صدا کرتی ہے اور آخری شعر ہے مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا فیصلہ صرف ہوا مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا فیصلہ صرف ہوا کرتی ہے تیری خوشبو کا پتا کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے اور ایک نظر اور پیش اگر برانہ مانا تو کنارہ دے پاسرا اچھا یہ بالکل برانہ مانا خوشبو سے ایک نظر برانہ مانا ہے اچھا شوہر وہ ہے آلی صاحب توکم دو تین شیئر یاد خوشبو سے دو تین شیئر یاد آتے کوبکو پھیل گئی بادشناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی کہ کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اور اب حضب حکم سر بھگ میں سے ایک عزت بادوان کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی بہت آسان نہ تھا اس سے مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا کہ کس شباحت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند کس شباحت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند اے شبہ ہجران ذرا اپنا ستارہ دیکھنا کس شباحت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند اے شبہ ہجران ذرا اپنا ستارہ دیکھنا اور آخر شیر ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیں اور آخری تیسی کتاب میں سے ایک اپنا ستارہ دیکھنا اجاد کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہتے ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو ہر بار ایڑیوں پہ گرا ہے میرا لہو مقتل میں اب بطرز بگر جانا چاہیے مقتل میں اب بطرز بگر جانا چاہیے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کیا چل سکیں گے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رکھتے سفر جانا جانے سے پہلے رکھتے سفر جانا چاہیے کہ جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے جب بھی گئے عذابِ دروبام تھا وہی آخر کو کتنی دیر سے گھر جانا چاہیے اور آخری شعر ہے کہ تحمت لگا کے ماں پے جو دشمن سے داد لے تحمت لگا کے ماں پے جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے تحمت لگا کے ماں پے جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے تحمت لگا کے ماں پے جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے تحمت لگا کے ماں پے جانا چاہیے